اعوذ باللہ من شہیدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈریم ورڈ چینل کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک مرد با پھر ایک نئے خواب کی تعبیر کو لے کر آپ کے خدمت قدس میں حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام آج ہم آپ کو یہ خواب پیان کریں گے وہ یہ ہے کہ خواب میں سرخ بیل کو دیکھنا تو اگر کسی شخص نے خواب میں سرخ بیل کو دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے کیا یہ خواب آپ کے لئے اچھا ثابت ہو گا یا برا یہ جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے مکمل اور مناسب رہنمائی مل سکے اور کوئی بھی چیز میں اس نہ ہو سکے تو ناظرین اکرام آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ ہماری کس چینل ڈریم ورڈ کو سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کی بٹن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ ہم جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو وہ آسانی سے آپ کے پاس آ جائے تعبیر بیان کرنے سے پہلے میں آپ کو خوابوں کی چند بنائدی قسموں کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام خواب تین طرح کے ہوتے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور دوسرے شیطان کی طرف سے اور جو تیسرے خواب ہیں وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں تو ناظرین اکرام جو خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ایسے خواب بہت ہی مبارک ثابت ہوتے ہیں اور ان خوابوں کی تعبیر بہت مبارک ہوتی ہے اور ان خوابوں کو سچا سمجھا جاتا ہے پھر ہے شیطان کی طرف سے خواب ایسے خواب جو کہ حقیقت کے بالکل خلاف ہوتے ہیں ایسے خواب صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے شیطان آپ کو دکھاتا ہے ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تیسرے نفس کے خواب ہیں ایسے خواب جب انسان ذاتی پریشانی میں مبتلا ہوئی یا کسی بیماری کی وجہ سے مثلا میدے کا خراب ہونا یا سونے سے پہلے انسان جو سوچتا ہے وہی کچھ نظر آتا ہے ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں اہم نوٹ بتا دوں کہ ناظرین اکرام تعبیر صرف ایک اندازہ اشارات اور ایک تخمینہ ہے حقیقت قلم صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات کو ہے تو چلتے ہیں ناظرین اکرام آج کے خواب کی تعبیر کی طرف تو ناظرین اکرام خواب میں بیل کو دیکھنا اس کی تعبیر ہے کہ مال سے لدے ہوئے کسی شہر یا موزہ میں آتے ہوئے دیکھا سرخ بیل کو اور بیل وارث کے ہے یعنی کہ اس بیل کا کوئی وارث نہیں ہے تو اس جگہ مرض یعنی کہ کوئی نہ کوئی بیماری آنے والی ہے تو بارث سے بیان کر دوں کہ اگر آپ نے سرخ بیل کو اس طرح دیکھا کہ مال سے لدہ ہوا ہے اور کسی شہر میں یا موزہ میں آتے ہوئے آپ نے اس بیل کو دیکھا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں یا مالک نہیں ہے تو پھر اس جگہ میں کوئی نہ کوئی مرض آنے والا ہے یا بیماری آنے والی ہے تو یہ خواب کی تعبیر بھی چلتے ہیں خوابوں کی چند تاریخوں کی طرف تو ناظرین اکرام نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں توجہ سے سمات فرمائیے ناظرین اکرام جو تاریخیں ہیں چھے آٹھ نو دس پندرہ سولہ انیس چھبیس اور تیس ان تاریخوں میں خواب کا نتیجہ دیر سے ظاہر ہوتا ہے اس کے بعد ناظرین اکرام چار پانچ گیارہ بارہ سولہ اور اٹھارہ ان تاریخوں کے خواب سچے سمجھے جاتے ہیں اس کے بعد ناظرین اکرام ہیں پانچ تیرہ چودہ بیس اکیس پچیس چھبیس اٹھائیس اور انتیس ان تاریخوں کے خواب بھی سچے ثابت نہیں ہو پاتے اور اس کے علاوہ تین مزید نیچے تاریخیں بیان کی گئی ہیں جو کہ تیس اکیس اور چوبیس ہے ان تاریخوں میں خواب سچے ثابت ہوتے ہیں ناظرین اکرام یہ صرف ایک تخمینہ ہے جو کہ علماء کی کتابوں سے لیا گیا ہے لیکن حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ پاک اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہے تو اس لیے خواب اگر برا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ برے خواب کبھی کسی کو بیان نہیں کرنے چاہیے اور اگر کبھی کسی کو برہ خواب آئے اور اس کی آنکھ کھلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے کہ برے خواب کو کیسے زائل کیا جاتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو برہ خواب آئے اور آپ کی آنکھ کھلیں تو آپ نے اپنی بائیں جانب بائیں گھندے کی جانب تین بار تھوٹکارنا ہے تھو 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 اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے اعوذ باللہ من شر شیطان و شرح اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو آپ کو برہ خواب آیا ہے اس کا اثر زائل ہو جائے گا یعنی کہ وہ آپ کی حقیقی زندگی پر کوئی اثر انداز نہیں ہوگا تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے دوبارہ سسمات فرمالیں اعوذ باللہ من شر شیطان و شرح اس سے آپ شیطان کی شر سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی وڈیو انشاءاللہ اگلی وڈیو میں ملیں گے اسی کامیاب تعبیر کے ساتھ اگلی وڈیو تک کریں دیجئے ہمیں اجازت اللہ حافظ اللہ لگے بان